وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے سنیں گے دیکھیں ادھر سبحان اللہ بولے ادھر بہترین شیر اگر اپنے اولاد سے محبت ہے تو اس شیر کو سن کر بتائیں ددری والوں وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے اسے حق ہے وہ آئے اور مہمان بن جائے محبت ہے اگر اولاد سے تو مدرسہ بھیجو کرو کوشش کی بچہ حافظ قرآن بن جائے محبت ہے اگر اولاد سے تو مدرسہ بھیجو کرو کوشش کی بچہ حافظ قرآن بن جائے سبحان اللہ بولہ اگر 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 محبوب سے محبت تو کر کے دیکھ ہوگا تیرا وجود رحمت کے سائے میں اللہ کے بندے قرآن کی تلاوت تو کر کے دیکھ کیا کہنے ہیں جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی اس کی قسمت میں یقی کر لو کی جنت ہوگی کہیے ادھر سے واہ واہ کر رہے ہیں ادھر والے بھی بولے آخری وقت ہے اچھے انداز میں بیدار ہو جائے تاکہ دعا اچھے انداز میں آپ حضرات کر سکے بولیں گے نا ہاتھ اٹھا کر بولیے کتنے حضرات نہیں بولیں گے اب کتنے حضرات بولیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی اس کی قسمت میں یقی کر لو کی جنت ہوگی اور اس کو ہرگز نہ جلا پائے گی نعرے دوزخ دل میں جس کے بھی محمد کی اطاعت ہوگی اور رسم دنیا کی حقیقت ہے فسانہ سن لو درس قرآن پہ چلو گے تو حفاظت ہوگی رسم دنیا کی حقیقت ہے فسانہ سن لو درس قرآن پہ چلو گے تو حفاظت ہوگی کہ جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی اس کی قسمت میں یقی کر لو کی جنت ہوگی جی ایک نظم کے لیے علی جناب مرتضی قمر تدری سے گزارش کروں گا کہ مائک پر آئیں اور اپنی نظم سے ہم سامینوں کے نماز ماشاءاللہ جتنی بھی بچے بچوں کے سرے پر دستار فضلت باتی گئی ہیں سب قابل مبارک باتی ہیں آئیے حضرات دو بنو میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھئے دستار کا منظر عظیم و شان ہے دیکھئے دستار کا منظر عظیم و شان ہے رب کی رحمت ہے رب کی رحمت ہے رب کی رحمت ہے یا اللہ سرکار کا فیضان ہے دیکھئے دیکھئے دستار کا منظر عظیم و شان ہے بخشوائے داختہ سے جزت جاہے دعوا ماشاءاللہ یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انکو انکی مستقبل کو روشن کرے پیش کرتا ہوں شرم ملاحظہ فرمائیں کہ بخشوائے داختہ جسے کچائے بخشوائے داختہ سے جسے کچائے دین کا وہاں دین کا عالم ہے دین کا عالم ہے جو دین کا عالم ہے جو منظر عظیم و شان ہے اور چونکہ والدیں اگر یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کے حوالے شیر پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ والدہ والدک دلے دے عارض پھر دلے کہ بخشوائے اگرپا اگرپا اور پررا ادباب کا پرا پرا ارمان ہے اور دیکھئے دستار کا منظر ایسے موشان ہے اور دیکھئے دستار کا منظر ایسے ہم ملاحظہ فرمائے کہ جس کا بیٹا حافظ بران گو گیا جس کا بیٹا حافظ بران گو گیا پھر تو پھر تو سمجھو ایسا دیرہ پار ہو گیا جس کا بیٹا حافظ بران گو گیا پھر تو سمجھو ایسا دیرہ پار ہو گیا اور پھر تو ملاحظہ فرمائے کہ حافظ کو بھک میں ملے گا اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنے منظر کی جائے دے تو ملے گا پڑھتا جا اور پھر تو پڑھتا جا ہاں تیز نے یہ اتنے ملے گا پڑھتا جا چڑھتا جا اپنے منظر کی جانب دے تو پھر تو پڑھتا بڑھتا جا تہیرا جاہاں تہہرا جاہاں بس وہی مدام گھو گیا پھر تو سمجھو کہ دیرہ پار گھو گیا ماشاءاللہ اس بند کو دوبارہ کرنے کا حکم عطیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ حافظ کو یہ حتم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانبی تے ہیں اور رفتہ رفتہ بڑھتا جا آپ اس دو یہ حتم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا پھر تو سمجھو اس کا دیرہ پار گھو گیا پھر تو سمجھو اس کا دیرہ پار گھو گیا جا سمجھو اس کا دیرہ پڑھتا جا جا سمجھو اس کا دیرہ پڑھتا جا پھر تو سمجھو اس کا دیرہ پار گھو گیا سمجھو ڈیرہ پڑھتا جا شکریہ